یہاں پہ میرے پاس ایک انڈے ہے ایک انڈے سے تو پوری روٹی نہیں کھائی جاتی ہے یہاں پہ میں تیار کرنے کا بتاؤں گی طریقہ بارہ کپ کیک ایک انڈے کے ساتھ کیسے تیار ہو سکتی ہیں یہ اورنج فلیور کے میں جو ہے کپ کیک آپ کو بنا کے دکھاؤں گی یہ ویڈاوٹ اون بنائیں گے تو چلیں اللہ کا نام لے کے ریسپی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون تو یہاں میرے ہاتھ میں ایک انڈے ہے تو اس کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ بارہ کپ کیک کیسے تیار ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے مولڈ تیار کر لیں گے اس کو چیتنا گریس کر لیں گے آئل کی مدد سے آپ اس کو چیتنا گریس کر سکتے ہیں اگر بٹر ہے آپ کے پاس تو آپ بٹر لگا لیں کپ کور کیک جو کیک کے لئے کور ہوتے ہیں وہ اس میں ہم اچھی طرح لگا دیں گے یہ کام ہمیشہ آپ نے پہلے کرنا ہے میں آپ کو اور بھی کیک کی ریسپیز میں یہ بتا چکی ہوں کہ ہمیشہ ہم نے مولڈ کو پہلے تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ جلدی سے سارا مٹیریل شفٹ ہو جائے یہاں پہ میں نے اب کیا کیا ہے ہاف کا پلے لی ہے چینی کا تو اس کو اچھی طرح ہم نے پورڈر بنا لیں گے مکسی جار کی مدد سے ہم اس میں اچھی طرح اس کا پورڈر بنا لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورڈر بلکل اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں بلکل یہ بلکل سوٹ ساتھ یہ پورڈر ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک انڈا میں نے لے لی انڈے کو ہمیشہ سائٹ پہ توڑا کریں اکثر انڈا توڑتے ہوئے چھلکا وغیرہ نکل آتا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پھینٹ لینا ہے ہینڈ بیٹر کے ساتھ کر لیں وکسر سے کر لیں یا فوک کی مدد سے ہاف کپ بھی میں نے اس میں آئل کا لے لی ہے اس کو اچھی طرح کیا کرنا ہے اس کو بھی مکس کر لینا ہے تو ابھی میں نے ایک کپ میدے کا لے لی ہے ٹھیک ہے یہ چیزوں کی پمائش آپ گھوڑ سے دیکھا کریں ون پینچ میں نے اس میں نمک کا لی ہے اور ڈیر جو ٹی سپون ہے اس میں میں ڈالوں گی بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا نہیں چینی کو بھی ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح ہم چھان سکیں چھان کے اس میں ارسی آ جاتی اور کیک اچھی طرح زبردست سب پھول جاتا ہے ایک انڈے کے ساتھ بہتنا زبردست کیک بنے گا یقین مانے کہ جو اگر آپ نے یہ ریسپی بنائی تو آپ بھی حران ہو جائیں گے یہ جو بریق سے اب ذرے اوپر رہ گئے ہیں جو چھانی سے نہیں نکر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ویسٹ کر دے رہے ہیں اب کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے میں بتاؤں گی کہ یہ جو ہم کپ کیک بنا رہے ہیں اورنج فلیور کے بنا رہے ہیں تو ٹینک تو تقریباً گرمیوں کا موسم میں ہر گرمی ہوتا ہے ون ٹیبر سپون یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ٹینک پورڈر کا اس میں دو ٹیبر سپون پانی کے ڈالتے ہوئے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ جو بیٹر ہم نے تیار کر رہے ہیں اس میں یہ سارا مکس کر دینا ہے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا زبردست ہے یہ جو اورنج فلیور کے کپ کیک میں تیار کروں گی یقین مانے بچے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے بچوں کے سکول کھل چکے ہیں بچوں کو لنچ میں کیا دینا ہے روز ماہ پریشان ہوتی ہے اور ایسی آسان سی جو ریسپیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ رات کو بنا کر رکھ لیں بچوں کو صبح سانی سے آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھی طرح یہ جو بیٹر ہے وہ تیار ہو چکے ہیں ابھی چمچ کی مدد سے ہاف ہاف جو کپ پہنے اس کو آپ نے کور کرتے جانا ہے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کہ آپ کا بھی مٹیریل تیار ہونا چاہیے ہاف کپ جو ہے نا وہ آپ اگر آپ فل بھار دیں گے تو جو کیک ہے وہ سارا باہر کو آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے جو چاروں کپ ہے نا کپ کیک وہ تیار کار دینے ہے اور اس کو دوسری طرف میں نے پتیلہ کافی دیر سے گرم ہونے کے لیے جو اپنا پریٹ کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس میں وہی پرانا نمک جو ہوتا ہے میں استعمال کرتی اس کو اب چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے بیک کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ پینتالیس منٹ کے بعد اس کو میں نے چیک کیا تو ماشاء اللہ سے یہ بلکل کلین آئی ہے یہ سٹیک اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکے اس کو باہر نکال دیں گے اسی جو میرے پاس ابھی باقی مٹیریل بچا ہوئے بار تین دفعہ کر کے میں کام پورا کر لوں گی لیکن میں نے آپ کو ریسپی پوری کر کے دکھانی ہوتی ہے تو اس طرح میں نے آپ کو بھی چار ہی دکھائے ہیں باقی مٹیریل میرے پاس پڑا ہوئے ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ چار کپ کیک جو ہیں میں نے ریڈی کر لی ہیں باقی میں بعد میں کرتی رہوں گی تو آپ کو یہ آسان سی ریسپی کیسی لگی ہے آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے مجھے ضرور بتایا کریں آپ کے کمنٹس کا میں ویٹ کرتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ کتنے سوٹ سے سپنچی سے کپ کیک تیار ہو چکے ہیں بچوں کو لینچ بے کر کے دیں اور یہاں اپنے مہمانوں کے آگے رکھیں گھر میں ہلکی پھلکی جو چائے کے ساتھ چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک انڈے کے ساتھ بارہ کپ کیک تیار ہوں گے دعاوں میں پھر مجھے یاد رکھیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ